سلام علیکم سر ہمارا نام سنہ ہم ٹویلز چانلٹ سے ہیں سر ہمارا کوئشن یہ ہے کہ قربانی دیتے جو غریبوں میں تقسیم کرتے گوشت اگر کوئی نون مسلم ہے غریب ہے تو اس کو گوشت دے سکتے گا قربانی سلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھو سوال یہ ہے کہ اگر ہم جو قربانی کا گوشت رہتا ہے تو جس طرح ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو غیر مسلموں میں تقسیم کر سکتے گا تو بلکل کر سکتے ہیں کسی بھی ضرورت مند کو آپ یہ گوشت دے سکتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ غیر مسلم گوشت کھاتا ہے یہ تو وہ گوشت نہیں کھاتا آپ لے جائیں گے نیا جگڑا شروع ہو جائیں گا بہا بھرے گے نہیں ہے تو جو لوگ کھاتے ان کو دے سکتے ہیں اور اکثر آتے بھی یہ مانگنے کے لئے لیکن اس میں آپ احتیاط کریں کہ جو ضرورت مند نے ان کو دے کیونکہ کچھ لوگوں نے پروفیشن بنایا ہے وہ پورے لوگوں سے جمع کرتے ہیں جمع کرتے کرتے چالیس پچاس گھر کر لیتے وہ اور بیس پچیس کلو گوشت جمع کرتے ہیں اور اپنے جو شہر کے آزو بازو چھوٹے علاقے نا وہاں لیا کر وہ گوشت بیج دیتے اور وہ گوشت والا اس کو فریج میں رکھتا اور دوسرے دن دکان میں بیجتا کم خیمت میں لے لیتا ان سے زیادہ خیمت میں بیجتا ہو تو بزنس بھی بن گیا ہو تو بیٹر ہے کہ آپ دھون کر غریب لوگوں کو دے جو واقعی میں ضرورت مند ہے پہلے غریب کے لوگ بعد میں دور کے لوگ رشتداروں میں دھونی ہے جن کے گھر میں عام طور پر گوش وغیرہ بہت کم آتا ہے غربت ہے ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ دے دی چاہاں سارے رشتداروں کو باٹنا ضروری نہیں جو ضرورت مند ہے ان کو باٹی آپ ہم کیا کرتے ہیں سوٹ کی حصے نکالتے اور اس میں جو گھر میں لڑکا رہتا بڑا والا باٹتے باٹتے اس کی ناک میں دم آ جاتا بڑا والے کے نہیں ہیں بیشارے کے جسم میں سے دو دن تک گوش کی خوشبہ آتے رہتی ہیں تو دے سکتے ہیں ویسا لیکن کوشش کر رہے ہیں جو آپ جن کو آپ جانتے ہیں ضرورت مند ان کو دے تاکہ وہ گھر میں بھی لوگ اچھے سے خوشیاں منائیں اس کو اپنی عید کو سیلیبریٹ کریں اور عید کے بعد بھی بات کے دن بھی ان کی مدد ہوتی رہے تو یہ بیٹھا رہے ہیں